موسیقی الحمدللہ والسلام والرسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ ومنوالہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا اسلام نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں اس سے پہلے کچھ ہدایتیں کچھ ضروری باتیں شب زفاف سوہا گرات کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں ہم نے ایک چیز ذکر کی تھی کہ مداعبت اور ملاعبت اس کے بغیر کوئی کام انجام نہ دیا جائے آج کی اس اپیسوڈ میں ہم کچھ بات اس کے تعلق سے عرض کرنا چاہتے ہیں ملاعبت یا مداعبت کیوں ضروری ہے کیا ہے اصل ہم یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں کھیل کود ہسی مزاق بوس و کنار ایک دوسرے سے لپٹنا چمٹنا یہ معنی ہوتے ہیں ان دونوں لفظوں کے یہ کیوں ضروری ہے ضروری اس لیے ہے کہ اس کے اوپر آگے کا کام بہت حد تک منحصر ہے اگر بغیر ملاعبت کے بغیر مداعبت کے آپ جنسی فیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی اس کے اتنے خراب نتائج سامنے آتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے خطیوں ہیں کہ بغیر مداعبت اور بغیر ملاعبت کے ایک آدمی جا کر یوں ہی ڈائریکٹ شروع ہو جاتا ہے تو مرد کے یا عورت کے ملاب سے پہلے جو قدرت نے انتظام رکھا ہے چکناہٹ کا تھوڑی سی ایک مزی یا وزی کا یہ دونوں طرف سے دونوں کے عز میں عز خود پیدا ہوتی ہے اور یہ ہوتی اسی ہنسی مداعب سے آپ اس کے میل ملاب بوسو کنار پیار محبت کی باتوں سے یہ اپنے آپ پیدا ہوتی ہے اور اس کے سبب سے دونوں کا ملاب آسان ہو جاتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن بغیر اس کے کہ یہ چکناہٹ پیدا ہو اور آپ جا کر شروع ہو جائیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے عورت کو کہ کبھی کبھی وہ اس عمل سے ہی توبہ کر لیتی ہے اور یہ عمل کیوں ہوتا ہے شادی سے لہذا وہ شادی ہی نہیں کرے گی اسے طلاق چاہیے جدائی چاہیے وہ نہیں رہنا چاہتی کسی کے ماتے اچھا خوضہ گھری خراب ہو جاتا ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور دونوں طرف چونکہ اس سے پریشانی ہوتی ہے پریشانی لڑکے کو بھی ہوتی ہے لیکن وہ جوش جذبے میں اس وقت اس کو محسوس نہیں کرتا لیکن بعد میں اس کو جو ضربیں اس کے عذوے تناسل کو لگتی ہیں اس کی وجہ سے اس میں سکڑا پن اور اس میں ایک طرح کی کجی پیدا ہو جاتی ہے پھر جب یہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ علاج کرانے کے چکر میں پڑتا ہے علاج اصل میں اس کا کوئی خاص ہو نہیں پاتا بگاڑ زیادہ ہوتا ہے علاج کے بجائے کیونکہ مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ معالج کم اور دھندے والے لوگوں کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے ٹھک بدیائی کرنے والے زیادہ لہذا ایسے موقع پر اس کو گرم دوائیں لگانے کے لیے تلا کی شکل میں تھیل کی شکل میں یا کھانے کے لیے کشتوں کی شکل میں ان کو دیتے ہیں جو معاملے کو اور خراب کر دیتا ہے اس کا یہ علاج ہی نہیں ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے علاج کرانے کی ایسا کام ہی کیوں کریں چراکارے کنہ داقل کے بعد آیت پشیمانی ہم ایسا کام کریں کیوں کہ بعد میں ہمیں پستانہ پڑے ہم شروع سے ہی جو طریقہ ہے جس چیز کا اسی طریقے سے وہ کام کریں تاکہ ہمیں اور ہمارے شریک حیات کو کسی طرح کی پریشانی سے دوچار نہ ہو نہ پڑے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اور ہمیں ہمارے شریک حیات کو بھی کسی طرح کی پریشانی نہ ہو تو ہمیں چاہیے ملائبت اور مدائبت کے بغیر ہم ملاب کی کوشش نہ کریں اگر ہمیں اس کو گانٹ باندھ لیتے ہیں تو ہمیں اس کے بہت اچھے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اگر ہم اس میں بے پرواہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایک در ہوتا ہے وہ در خاص طور سے مرد کو زیادہ رہتا ہے کہ اگر اس نے اتنا وقت مدائبت اور ملائبت میں لگا دیا ہسی مزاق میں لگا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت سے پہلے ڈشارڈ ہو جائے یہ ہوتا اس لیے ہے کہ مسانے میں گرمی ہے اور دوائیں اس نے گرم کھائی ہوئی ہے اور وہاں عجلہ عروسی میں جانے سے پہلے اس کمرے میں جانے سے پہلے وہ اپنے خیالات میں گھنٹوں سے مگن ہے اور جب مگن ہے تو زبردستی وہ ان تمام حالات سے گزر رہا ہے یہ طریقہ اصل میں غلط ہے آپ اپنے آپ کو مشغول رکھئے مان لیجئے آپ کو دس بجے گیارہ بجے اپنے کمرے میں جانا ہے تو دس گیارہ بجے سے پہلے اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ ایسا مشغول رکھئے کہ جو اس طرح کی کوئی بات نہ کرتے ہوں ایسے کسی کام میں اپنے آپ کو رکھئے کہ اس طرح کے کسی بات کی وہاں گنجائش نہ ہو نہ کوئی ایسی فلم دیکھئے نہ کوئی رسالہ دیکھئے نہ ہی جان انگیز پوشٹر دیکھئے بلکہ اپنے آپ کو کسی نارمل چیز میں رکھئے کہ آپ کی توجہ اس طرف نہ ہو اور پھر آپ جائیں گے تو آپ کو اچھا خاصا وقت ملے گا اور آپ کو جو ڈر لگا رہتا ہے وہ ڈر بھی آپ کا ختم ہو جائے گا تو یہ بات بہت ضروری ہے اور اس لئے ہم نے ضروری خیال کیا کہ یہ بات آپ کو بتلائیں کہ ملائبت اور مضاعبت کو ضروری خیال کریں اور اس کے بغیر کبھی ملاب کی کوشش نہ کریں ناظرین ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں مقاربت مباشرت ہمبستری اس کے اصول کیا کون سے وہ سنہر اصول ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنے آپ کو اور اپنی شریک حیات کو بیماریوں سے غلطکاریوں سے بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی صحت و تندرستی رکھتے ہوئے تا حیات اس لذت سے جو بیش قیمت لذت ہے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو ان ہدایتوں میں ان اصولوں میں جو مقاربت اور مباشرت کے اصول ہیں ایک اصول ہمیں شاید رکھیے کبھی بھی خبردار حیز کی حالت میں عورت کے ساتھ مقاربت یا مباشرت مت کیجئے حیز کی حالت میں جب اس کے ایم سی کہی آمو جب اس کو خون آ رہا ہو ایسی حالت میں اولاً تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ شادی کی تاریخیں وہ رکھیں جن میں بچی پاک صاف ہو اگر ان کو خطرہ ہو کہ فلا دن سے ایسی ایام شروع ہو سکتے ہیں تو اس کو ٹال دیں چاہے اگلی طرف سے لڑکے والوں کی طرف سے کتنا ہی اسرار ہو کوئی بھی وہ اس میں اپنی معذوری یا اپنی مجبوری بتلائیں لیکن کہہ دیں کہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا کیونکہ بجائے اس کے کے بعد میں بہت ساری صورتیں اختیار کی جائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم تاریخی ایسی رکھیں کہ لڑکی پاک صاف ہے تاکہ لڑکے کو مقاربت میں ملنے میں کسی طرح کی دشواری اور پریشانی لاحق نہ ہو بعض جاہل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے بچی سے پوچھتے نہیں مائے بھی نادان اور ناسمجھ ہوتی ہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ایسی بات کیسے پوچھی جائے حالانکہ یہ بات بہت ضروری ہے بچی سے پوچھ لیا جائے فلاں فلاں تاریخ میں اگر تمہاری شادی کی تاریخ رکھی جائے تو ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے ایسے تو پوچھ سکتے ہیں نا آپ اگر دوسرا لفظ کوئی استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ ان تاریخوں میں تمہاری شادی رکھی جائے تو ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے یا آگے بڑھا دیں یا پیچھے کر لیں جیسا تم کہو تم جو تاریخ بتاؤ گی وہ تاریخ میں ہم رکھ دیکھے ظاہر ہے کہ وہ آپ کو جانتی ہے سمجھتی ہے کہ کون سے ایام اس کے پاکی کے ہیں اور کون سے ایام اس کے حیث کے ہیں تو وہ جو تاریخ بتلا ان تاریخوں میں رکھنا چاہیے اور خدا نخواستہ اگر صورتحال ایسی ہو کہ لڑکی والوں نے خیال نہیں کیا اور شادی ان تاریخوں میں پڑ گئی اب لڑکی گئی تو وہاں پر جا کر وہ دوسرے حال سے ہے تو خبردار آپ کو مقاربت نہیں کرنی چاہیے اس سے بچنا چاہیے اور اگر آپ نے ایسی حالت میں اس سے مقاربت کی مباشرت کی تو نہ صرف یہ کہ اللہ کی نفرمانی کی قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ خبردار حیز کی حالت میں عورت سے مقاربت نہ کی جائیں ناظرین اس مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد پھر سے آئیں گے تو اس مسئلے کی تکمیل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مقدم ہے ناظرین اس سلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل اس پروگرام میں ہم نے آپ کو اب سے پہلے بتلایا تھا کہ ملائبت و مدائبت کیوں ضروری ہے ایک اور بات بتلائی تھی کہ ہے اس کی حالت میں مقاربت کرنے سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں یہ عمل نہیں کرنا چاہیے بعض حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی مرد ایسا کر بیٹھے تو اسے ایک دینار یعنی دینار صدقہ کرنا چاہیے دینار سونے کا ہوتا تو یہ اللہ حربالجت کی طرف سے ایک طرح سے اس پر ڈنڈ ہے جرمانہ لیکن طبی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو مرد اور عورت دونوں بعض سخت بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ اس حالت میں جو خون آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ خون رگوں میں رہتا ہے رگیں کھلی ہوئی ہیں ایسے میں مقاربت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ رگیں زیادہ کھل جائیں اور خون زیادہ مقدار میں آ جائے جس سے اس کی صحت اور تندرستی کے معاملہ گربڑا جائے پھر یہ جو خون آتا ہے اگر یہ صالح ہوتا انسان کے لئے ضروری اور اچھا ہوتا تو قدرت اس کو ضائع نہ ہونے دیتی ظاہر ہے بہت ساری خرابیوں غلازتوں سمیات اور زہری اثرات کو لے کر یہ نکل رہا ہے ایسے میں آپ مقاربت کرتے ہیں تو اس میں پائے جانے والے جراسیم پائے جانے والے کی ٹانو آپ کو لگ سکتے ہیں اور آپ کے عزوے تناسل میں سوزش کر سکتے ہیں وہاں پر کچھ دانیں اُبھر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو بعض ایسے امراض ہو جائیں جو ان کا انجام نہایت بھیانک ہوتا ہے لہذا میڈیکل سائنس بھی اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ ایسے زمانے میں عورت سے کسی مرد کا ملنا نہ عورت کے لیے نہ مرد کے لیے کسی کے لیے بھی مفید نہیں ہے بلکہ سراسر نقصان دے ہیں تو ایسی حالت سے ہم اور آپ بچیں گے اور اس حال میں کبھی بھی مقاربت یا مباشرت نہیں کریں گے ہم نے ذکر کیا تھا ملائبت اور مضائبت کا اور ہم نے بتلایا تھا کہ ملائبت اور مضائبت کے طریقے کیا ہیں جس سے ایک لڑکی جلد آپ کے لیے تیار ہو سکتی ہے لیکن بعض خواتین بڑی تھنڈی ہوتی ہیں اتنی کہ تھوڑی بہت بات چید بوسو کنار سے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ ابھی بالکل تیار ہی نہیں ہیں اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے ظاہر ہے آپ کے لیے بہت پشیمانی کی بات ہے اور پریشانی کی بھی بات تو ایسے میں بعض اور ترقیبیں ترقیبیں بہت ساری ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے تجربات کتابوں میں لکھے ہیں لیکن جو تجربات زیادہ تر لوگوں کے ہیں ان تجربات کی روشنی میں ہم بوسو کنار کے ساتھ اس کے جسم کے خاص اور مخصوص آزاق پر سہلانے اور گدگنانے کے ساتھ اگر پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کے پستانوں کی بھٹنی گھنڈی کو آپ اپنے موں میں لے سکتے ہیں اور اس سے زبان سے اس کو ہلکے ہلکے زبان سے اس کو ہلائیں اور اس کو چکر دیں یہ بہت ہی دبردست عمل ہے اور اس کی وجہ سے بہت جلدی وہ تیار ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو آپ کے آگوش میں ڈال دیتی ہے خود سپردگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور جب آپ دیکھیں کہ ہاں ایسا ہوا اور وہ بیتاب ہونے لگی انگڑائی لینے لگی تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں اب دونوں کے مقاربت کا مباشرت کا وقت شروع ہو گیا ہے اب آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا کسی بیماری کی وجہ سے عورت کی طبیعت مقاربت یا مباشرت کے لیے تیار نہیں وہ ظاہر کرنا ہی رہی ہے لیکن اندر سے تکلیف اس کو اتنی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کام کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تو ہمیں اسرار نہیں کرنا ہو جائیں گے لیکن اس کو نہ کوئی لطف آئے گا نہ مزہ آئے گا بلکہ اس کی تکلیف اور بڑھ جائے گی اور وہ آپ کو دوسری نظروں سے دیکھنے لگے گی کہ آپ بڑے مطلبی ہیں اپنے کام سے آپ کو کام ہے دوسرے کی تکلیف اور پریشانی سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں اور یہ سوچ اگر بنتی ہے کسی بیوی کی اپنے شوہر کے بارے میں تو یہ سوچ اچھی نہیں ہے اس کے اثرات پھر ظاہر ہونے لگتے ہیں عام زندگی میں پھر آپ کی محبت سے وہ پیش اٹھنا شروع ہو جاتی بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھی اس کا اثر پڑتا گھر کے ماحول پر بھی اس کا اثر پڑتا تو اتنی ساری چیزیں اگر ہو سکتی ہے تو اگر آپ دو ایک دن انتظار کر لیں گے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ہمیشہ ہمیں دونوں کی رضا مندی سے اور دونوں کی تیاری سے ہی اس کام تک پہنچنا چاہیے ایک بات اور ایسے ماحول میں کبھی کبھی بعض نوجوان پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا کریں کہ ہم اپنے شریک حیات کے ساتھ دیر تک جمع رہیں یا یوں کہیے کہ اکھاڑے میں دونوں پہلوان موجود رہیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے بہت ساری دواؤں کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی معمولی غزہ پر آپ دھیان دیں لیکن جب آپ مقاربت مباشرت کریں تو ایسے میں اپنی تمام تر توجہ اس بات پر نہ لگائیں اپنے ذہن کو تھوڑا ادھر ادھر رکھیں اور اس کو بیچین ہونے دیں اور جب بیچینی میں جب وہ منزل میں آپ کبھی بھی اس سے پہلے منزل نہیں ہوں لیکن اگر آپ نے اس نکتے کو فراموش کر دیا اپنی ساری توجہ اس ہی میں لگا دی تو آپ ہمیشہ اس سے پہلے ڈسچارج ہو جائیں گے اور وہ بیچاری پڑی رہے گی اور اس سے اس کو کئی طرح کی بیماریا ہو سباب ہیں اس کے لیکن ایک بڑا سبب اس کا شوہر کا جلدی ڈسچارج ہو جانا اگر شوہر جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے اور عورت رہ جاتی ہے اور وہ منزل نہیں ہوتی اس کو انزال نہیں ہو پاتا تو اس کی وجہ سے سیلان الرحم کی بیماری ہو جاتی ہے اس کے گردوں پہ ورم آجاتا ہے ورم آنے کی وجہ سے اکثر اس کو چانس رہتا ہے پتھری ہو جانے کا اس لئے مردوں کے مقابلے میں پتھری عورتوں کو زیادہ دیکھی گئی ہے اور اس کی وجہ یہاں رہتی ہے جو اکثر ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ عورتوں کو پتھری زیادہ کیوں نہیں ہوتی جتنی عورتوں کو پتھری کی بیماری ہوتی ہے تو وجہ اس کی یہ رہتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طرح سے تیار رہیں ان مسائل کو جانیں سمجھیں اپنی صحت کو بچائیں تندرستی کو باقی رکھیں اپنی صحت و تندرستی کا بھی خیال رکھیں اور اپنی شریک حیات کی صحت و تندرستی کا بھی خیال رکھیں اگر اس طرح کی بیماری کوئی پیدا ہوتی ہے آپ یہ صورت انزال کی شکایت آپ ہو رہی ہے صورت انزال اگر آپ کو ہو رہی صورت انزال کے مطلب ہے کہ آپ بہت جلدی ڈشارج ہو جاتے ہیں اگر اس طرح کی کیفیت ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے دماغ کو پاک صاف کرنا ضروری ہے خیالات پاکیزہ رکھی ہے ماحول اچھا بنائیے اگر آپ اس طرح کے نوویلز پڑھتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں جس میں عورتوں کا تذکرہ ہے ان کی خوبصورتی کا تذکرہ ہے سالوں ہی میں ان تمام مراحل سے گزر جاتے ہیں اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صورت انزال کی بیماری سے بھی چھوٹ کار پا جائیں تو نہیں پاسکتے تو اپنی سوچ بدلئے ماحول بدلئے جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ بدلئے جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ بدلئے اسی طرح عدویہ کا استعمال کریں کچھ دنوں میں آپ نارمل ہو جائیں لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا آپ برابر فلمی رسالے پڑھتے رہے یار دوستوں کی محفل میں آپ کے اسی طرح کی باتیں ہوتی رہی ایسی فلمیں جو حیجان انگیز ہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ سورت انزال سے آپ کو چھٹکارہ نہیں ملے گا اس کے لئے آپ کو بہت کچھ بدلنا پڑے گا غزہ سادہ کھائیں سادہ غزہ آپ کو اور آپ کے اندر کے سارے نظام کو درست کرنے میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوگی گرم غزائیں کھانے سے پرہز کریں تو آپ صورت انزال سے بہت جلد چھٹکارہ پاسکتے ہیں اور کیا ہدایت مقاربت کے اصول میں سے اور کیا اصول ہیں جو ہمیں آپ کو جاننا چاہیے یا نوجوان کو جاننا چاہیے ہم بتائیں گے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے رخصت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت موسیقی